لوگ یہ اس لئے پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹری ہماری بیک اپ بھی نہیں دے رہی اور بہت جلدی اس کی لائپ بھی ختم ہو رہی ہے سال دو سال کے بعد بیٹری جو ہے وہ بلکل بیک اپ دینا چھوڑ گئی ہے اس کی میر کاس جو ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر انورٹر جو ہائیبرڈ ہے بیٹری جس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اس کے اندر بیٹری کی ٹائپز کی پروفائل موجود ہوتی ہے جب آپ بیٹری لگا لیتے ہیں انورٹر کے اندر بیٹری کی سیٹنگ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر آپ یہ سیٹنگ نہیں کرے گے تو آپ کی بیٹری کی لائف یقیناً کم ہو جائے گی اور بیٹری بیک اپ بھی نہیں دے پائے گی جس طرح کہ آج میں آپ کو ٹیوبلر بیٹری کی جو ہے وہ پروفائل کہاں سے انورٹر کے میں سے نکال لی ہے اور وہاں پہ کون سی سیٹنگ کرنی ہے آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں ہر انورٹر کے اندر یہ سیٹنگز موجود ہوتی ہیں مثلا کہ کسی کمپنی کا انورٹر ہے اگر میں ایک زیمپل لوں کہ سولر میکس کا پانچ کلو وارٹ فالکن انورٹر ہے اس کی جو بیٹری کی پروفائل ہے وہ چودہ نمبر پہ ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں چودہ نمبر پہ جب آپ اس کو انٹر کرتے ہیں تو اس کے اندر فلٹڈڈ آجاتی ہے اور ڈرائی بیٹری آگی اور پھر یوزر آجاتا ہے اس طرح دو تین پروفائل ہیں یوزر پروفائل میں آپ خود سے سیٹنگ کرتے ہیں والٹیج کی جو کہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے بہت ایکسپرٹی کی ضرورت ہے اس لئے آپ جو ٹارٹیوبلر بیٹری ہے اس کے لئے آپ فلٹڈڈڈ ہی سیلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ فلٹڈڈ میں فعال کرتی ہے نیکسٹ جو ورجن اورین کا ہے 2022 کا انورٹر اس کے اندر جو پروفائل ہے وہ اس وقت جو لیتھیا مائن بیٹری ہے اس کی بھی ڈال دی گئی ہے کیونکہ وہ لیتھیا مائن سپورٹی بھی ہے یہ انورٹر جو ہیں لیتھیا مائن بیٹری کو سپورٹ نہیں کرتے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ ٹارڈ ڈیوبلر بیٹری بیک اپ بھی دے اور اس کی لائیو بھی انکریز ہو تو آج میں کونسی سیٹنگ کرنے والا ہوں چلتے ہیں آج کے انورٹر پہ تو ہمارے پاس جو اس وقت انورٹر ہے یہ فالکن 5 کلو وارٹ ہے سب سے پہلے ہم انٹر کا بٹن جو ہے اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھیں گے تو زیرو زیرو آ جائے گا تو ڈاؤن کی سے آپ اوپر جاتے جائیں گے دو تین چار پانچ چھے اور پھر اس طرح آپ نے چودہ نمبر پہ چلا جانا ہے تو باقی اس کی سیٹنگز جو ہیں وہ آپ نے نہیں چھیڑنی جس طرح کے گریڈ فیڈ ہو گیا اور جو ہیزیٹ چاہ رہی ہیں ویسے ہی رہنے دیجئے گا تو یہ چودہ نمبر پہ اس وقت یوزر سیلیکٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں اے جی ایم بیٹری آ رہی ہے فلڈڈڈ آ رہی ہے تو اس نے فلڈڈڈ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو ٹال ٹیوبلر ہے یہ فلڈڈڈ میں ہے بیٹری فلڈڈڈ میں فال کرتی ہے تو باقی جو آپ نے یہ 48 وولٹ انورٹر ہے اس لئے آپ نے 40 امپیر کی چارجنگ وابڈا سے رکھنی ہے اور 40 سے ہی آپ نے سولر سے رکھنی ہے کیونکہ پر بیٹری جو ہے 10 امپیر جو ہے اس کی چارجنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے آپ کی لائف بھی بڑھتی ہے آپ وابڈا کے اپنے مرضی سے امپیر کم کر سکتے ہیں چارجنگ کے جس سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ زیادہ نہ کریں 40 سے تو یہ تھی ٹال ٹیوبلر کی سیٹنگ تو آپ نے جب فلڈڈڈ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی بیٹری جو ہے اس کا بیک اپ بھی بڑھ گیا ہے پروپر بیٹری جو ہے وہ چارج بھی ہو رہی ہوگی اور آپ کو بیک اپ بھی انشاءاللہ ملے گا تو یہ تو تھی فرینڈز آج کی ویڈیو بیٹری کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ